بسم اللہ کا قرآن پاک پڑھنے کی شرعی عصیت کیا ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آیا ہے ہم خالی سے اس حال صحاب کی نیت سے پڑھتے ہیں ہمیں اصل میں جو اس کا سمجھنے کا مقصد ہے اس کو پڑھنے کا جو مقصد ہے ہم اس سے بہت دور ہے اور قرآن پاک کا ہر مسلمان کی اوپر پڑھنا اور سمجھنا لازم ہے اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ کا قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن پاک تو نہیں پڑھتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے اس میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا قرآن پاک کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں یہ بسم اللہ شریف کا ثواب پورا ملے گا قرآن پاک کا ثواب نہیں ہے قرآن پاک پڑھیں گے سمجھیں گے اس کا سواب بھی ملے گا اس کا مقصد بھی ملے گا